موسیقی 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 تو عجید سنگھ ہتھیاگان میں آروپی ہے دھروپ سنگھ اور کنٹو سنگھ سکار میٹر جو ان دکانوں کے پیچھے کی جو بھومی ہے یہ کنٹو سنگھ جو کہ کنٹو سنگھ اپرا دی ہے اس نے اپنے پتنے کے نام سے اس کا بینامہ کر رہا تھا اور یہ جلادیکاری محضر دوارہ یہ باپٹی پورک کی گئی ہے اس سے پور میں جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے دکانے یہ ساری دکانے لگوک تین مہینے پورک کی گئی تھی اور اسی کے گرم میں یہ پیچھے کی جو ساری چار سو سکار میٹر جمین ہے اسے کڑک کیا گیا ہے بارہ مارچ کو اور اسے آج بہتیک روپ سے اسے کڑک کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ڈگڑی کی پٹو آئی گئی ہے کہ اس میں اسے کوئی یہ کرب شدہ جمین ہے اسے کوئی نہ لے اور اسے کوئی دھوکے سے بھی اسے نہ لے پریاغراز میں عوید سراب پینے سے 14 لوگوں کی موت کے ماملے میں سبسپی سربشیشت رپاٹھی نے وڑی کاروائی کی لاپروائی برتنے پر سیدہ باچوں کے ان چار دور تین سپائیوں کو سسپنٹ کر دیا حالکہ اس معاملے میں ابھی بھی لپا پوتی چل رہی ہے چودہ میں سے جن سات لوگوں کا پوشٹ موٹم ہوا ان کی موت سراب پینے سے ہی ہوئی لیکن باقی سات لوگوں کا بینا پوشٹ موٹم کرائے ہی انتیم سنسکار کرا دیا گیا جس کے بعد سوال اٹھنے لگے ہیں تو سوال سیدھا سا ہے کہ کیا پریاغ راج کے زلہ ادھکاری سے معاملہ سمحل نہیں رہا ہے کیا پریاغ راج کے جو بڑے ادھکاری ہیں پولس کے وہ پوری طریقے سے پس ہو چکے ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ آبکاری ویبھاگ کے افسر آخر کیا کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی پریاغ راج میں ایک بڑی خبر آئی تھی کئی لوگوں کی موت ہوئی آنکھوں کی روشنی تک چلی گئی زہریلی شراب پینے سے لیکن اس کے باوجود پریاغ راج میں زہریلی شراب بٹنے کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے اور کاروائی کے نام پر کیا چوکی انچارج کو سسپنٹ کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ آخر لکھناؤں میں بڑے بیٹھے جو ادھکاری ہیں وہ پریاغ راج کی ڈی ایم کی جواب دہی کب تے کریں گے سوال یہ ہے کہ پریاغ راج کمیشنر کی جواب دہی اس معاملے میں کب تے کی جائے گی کیونکہ چوکی انچارج کو سسپنٹ کرنا آپکاری ویبھاگ کے سپاہیوں کو سسپنٹ کرنا یہ کھیل بن گیا ہے اپتر پردیش میں اس سے پہلے پھوتے پور میں بھی ایسی گھٹنا ہوئی جہاں پر کیول ایک سپاہی کو سسپنٹ کیا گیا سپاہی کی ذمہ داری تیہ کی گئی سوال یہ ہے کہ آخر پریاغ راج کے جو بڑے ادھکاری ہیں ان پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے موت پر لیپا پوتی کیوں آخر سات شوکانتیم سنزکار بینا پوسٹ موٹم کے کیوں کروایا گیا اور تین دن سے جھوٹ بول کر الہاباد یعنی کہ پریاغ راج کا پرشاسن آخر لیپا پوتی کیوں کر رہا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اوائید شراب مافیا جو ہیں ان پر کاروائی کب ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ مافیا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے کی کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے دن سے ہی پولیس اور پرشاسن کے سبھی لوگ اکسائز دپارٹمنٹ کے سبھی لوگ آئے وہاں پر لوگوں کو ہاسپیٹل بھیجنے کی کاروائی ترن سے شروع ہوئی اور اس کے علاوہ ترن ایسے سبھی جگہوں پر جہاں پر سراب کے شٹاپ ہو سکتے ہیں ان سبھی جگہوں پر ریٹ کیے گئے کچھ شٹاپ کو ہم نے وہاں سے برامت بھی کیا کچھ کو وہاں پر لوگوں نے ڈسٹائی کر دیا تھے ان لوگوں کو بھی ہم نے چینیت کیا ہے اس کے علاوہ ترن ہی ہم نے کیس ریشٹر کیا ہے کرائم نمبر 11321 سیکشن 328 222 ای پی سی اور ساٹھ اور ترسک یوپی اتپاد سلک اور ایک سائز جیک کے انترگر جس میں ٹوٹل چار پلس ایک لوگ نامجد ہوئے ہیں دیجبر میں کورونا سنگرمال کے ماملوں میں اوشالگی بیج پردان منتری نارندر موڈی نے آج سبھی مکہ منتریوں سے بیٹھک کی بیٹھک میں پیم موڈی کے ساتھ کنڈری گریم منتری ہمیشہ بیچہ مل ہوئے بیٹھک میں پیم موڈی نے راجی کے مکہ منتریوں سے ٹیسٹ ٹریک اور ٹریٹ کیرن نیتی اپنانے کے لیے کہا ہے پیم موڈی نے کہا کہ ٹیسٹ ٹریک اور ٹریٹ کو لے کر بھی ہمیں اتنی ہی کم بھیرتہ کی ضرورت ہے جیسے ہم پچھلے ایک سال سے کرتے آ رہے ہیں ہر سنکرمیت ویکتی کے سمپر کو کم سے کم سمیں میں ٹریک کرنا اور آٹی پی سی آرٹیسٹ ریٹ ستر پرچت سے اوپر رکھنا بہت اہم ہے ہم سب ہی ان ویشہوں پر دھیان دیتے ہوئی آگے بڑھے ایک منطر جو ہمیں لگاتا ہے ہم سب کو کہنا ہوگا دوائی بھی اور کڑائی بھی دیکھئے دوائی مطلب بیباری چلی کیسے نہیں مان لی جیسے کسی کو جھکام ہوا اس نے دوائی لے لی سب لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو کھنڈی جگہ پہ بینا سرکشا کے انہی کپڑے وغیر پہنے بینا وہ چلا جائے باریس بگیں بھیگنے کے لیے چلا جائے بھئی ٹھیک ہے تم نے دوائی لی ہے لیکن تمہیں باقی ساماننا تو پڑے گا ہی پڑے گا اس لیے میں سامان تو اتنی سامانی بات لوگوں کو سمجھانی چاہیے اور اس لیے دوائی بھی اور کڑائی بھی اس وشے میں ہم بار بار لوگوں کو آگرہ ہی کریں دوسرا جو وشے میں نے کہا آرٹی پیسی آر پیسٹ کو سکیل اپ کرنا بہت آوشک ہے تاکہ نئے کیسز کی پہچان تونت ہو سکتے تھانی پرشاسن کو مایکرو کنٹینمنٹ جون بنانے کے دوائے ہمیں آگرہ کرنا چاہیے وہ وہیں پر کام تیجی سے کریں ہم بہت تیجی سے روک پائیں گے تاکہ سنکرمنٹ کا دائرہ پھیلنے سے روکنے میں وہ مدد کریں گا ویکسین لگانے والے کیندروں کی سنکھیا بٹھانے کی آوشکتہ ہے وہ پرائیویٹ ہو سرکاری ہو چیتنا جیسا آپ نے میپ دیکھا ہوگا دیش میں کورونا وائرس کے لگاتار بڑھتے ماملوں نے گیندر او پردیش سرکار کی ٹینشن بڑھا دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج پی ام موڈی نے ویڈیو کانفرنسی گزریا سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں کے ساتھ بیٹھک کی اس میں یو پی کے سیم یوگی آدھیتنات بھی موجود رہے پی ام موڈی کے بیٹھک کے بعد یو پی کے سواست منتری جائے پرتاب سنگھ نے کیا کہا سنواتے ہیں ان کے جو رنیت ہے اس میں لوگ ڈاؤن تو ہے کیونکہ اس میں پیونا ناکپور سا بند ہو رہا ہے باقی وہ نائٹ کرسیو کریں گے سہل اس طرح کی باتیں کر رہے تھے پنجاب میں کوئی کیسے زیادے ہیں پنجاب میں بھی وہاں کے مکہ منتری کافی کڑھائی کے ساتھ کچھ اپنے بساب سے اپنا کڑھائی کریں گے وہاں پر اور اسی طرح کرتا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھیتنات آسام دورے پر ہیں سب سے پہلے مکہ منتری کاماکھیا مندر پہنچے یہاں پر انہوں نے ویدی ویدان سے ماں کاماکھیا کے آرادنا کی اور اس کے بعد سی ایم ہو جائی پہنچے جہاں پر انہوں نے پارمپرک طریقے سے سواگت ان کا کیا گیا اس دوران سی ایم یوگی نے جم کر ویپکش پر وار کیا تو مکہ منتری آسام دورے پر آج پہنچے اور آسام میں بھی ویدان سوا چناؤں ہیں اسی کے مندی نظر مکہ منتری سب سے پہلے گئے کاماکھیا مندر میں انہوں نے پوجہ ارچنا کی ان کا پارمپرک طریقے سے سواگت کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر کانگریس اور ویپکشی دلوں پر مکہ منتری جم کر برسے دیکھیں تین تصویریں ہو جائی میں سی ایم یوگی کے انکار پارمپرک طریقے سے ان کا سواگت اور سب سے پہلے وہ کاماکھیا مندر میں پہنچے وہاں پر انہوں نے درشن پوجن کیا اور اس کے بعد انہوں نے جن سبھا کو ہو جائی میں سمبودت کیا گیا سی ایم یوگی نے اپنے چناوی سمبودن میں ویپکش پر جمکن نشانہ سادہ سی ایم نے کہا کہ کانگریس صرف ترشتی کرن کی راجنیتی کرتی ہے صرف بھاچپا ہی ایسی پارٹی ہے جو بینا جاتی مذہب دیکھ کر وکاس کرتی ہیں وی ایم سنکر دیو میں ہمیں سمان سنکر دیو میں ہمیں گھوستائیت کی سمسیا کے پرپی سچیت کیا تھا اور اس لئے کانگریس سنکر دیو کو کبھی پرداشت نہیں کر پائی کیونکہ کانگریس کی نیتی وکاس نہیں کانگریس کی نیتی سمبر بھی نہیں کانگریس کی نیتی کھڑے اندر سکل ہوتا تو یہ بھرتی بھی اسی پرکار سے بھارت کے لئے خطرہ پیدا کر دیتی جیسے گھوستائیتیوں نے بہت سارے چھتروں میں کانگریس کی تشتی کرن کے ناتے آج راستی سرکشا کے لئے خطرہ پیدا کر دیا تھا لیکن میں اس مہا پرس کو آدھر کرتا ہوں سمبان کرتا ہوں جنہوں نے راستباد کی الگ جگا کر کے اس کالخند میں اس بھرتی کو سرکشت رکھنے میں اپنا یوگدان دیا تھا سنکر دیو کے سریمان سنکر دیو کی بھرتی کو میں کوٹی کوٹی نمان کرتے تھے بھارت کے سانسکرپک راستباد کے مہا پرس کے پردی بنمبر سردھان جلی بھی ارپک کرتا ہوں جان پور پہنچے باجبار پردیس ست دکش ستندر دیو کارکرتاؤں کو پنچائج چناؤں کو لے کر کمر کسنے کی نصیت دی ٹی ڈی کالیج میں جنسوا کو سبزد کرتے ہوئے ستندر دیو نے کارکرتاؤں میں جوش بھرا ان کے ساتھ زلہ دکش کسپرات سنگھ پردیس منتری گریش چندر یادو ودایق رمیش چندر وشرب ہی شامل تھے تو پنچائج چناؤں کے ہنکار بھری جا چکے اور دیکھئے جان پور میں کارکرتاؤں کے ساتھ بھوجن ہوا فارمپڑی کنداز میں اور اس کے بعد باقی میں سمی کارکرم ہے سرکار کے چار ورس یوگی سرکار کی امانداری کی سرکار گریبوں کے بیگاس کے لیے سرکار جو بنی تھی وہ چار ورس پون کیا ہے اس کو لے کر گاہوں میں چوپال ہے اور چوپال کے ماتھم سے کندر و راستر کر گیجر ہے مانی مودی جی کی لوگ کرتا یوگی جی کی لوگ کرتا کو لے کر گاہوں تک ہم جائے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آزان کا معاملہ ایک بار پھر سرکیوں میں ہے اس بار الہاباد وشوید دیالے کی وائس چانسلر نے لکھت شکایت کی لاؤڈ سپیکر سے اجان کی آواز ایک بار پھر سرکیوں میں ہے لیکن اجان کی آواز اس بار کسی ستارے یا پھر کسی سانسد کو نہیں چوبی بلکہ الہاباد سنٹرل اینورسٹی کی وائس چانسلر سنگیتا شیوازتب نے سبح سبح کانوں میں گونجنے والے لاؤڈ سپیکر سے اجان کی آواز کے خلاف مرچہ کھولا ہے اصل میں انہیں اس بات سے آپتی ہے کہ سبح سبح لاؤڈ سپیکر سے آواز کانوں کو چوبتی ہے جس سے نیم میں خلل پڑتی اور اس لیے اجان کے خلاف انہوں نے پرشاسن سے شکایت کی پروفیسر سنگیتا نے نا صرف ورشت پولیس ادھکشا کو چٹھی لکھی بلکہ آئی جی سے لے کر کمیشنر تک کو چٹھی لے کر شکایت کی چٹھی میں انہوں نے لکھا ہے کہ سبح لاؤڈ سپیکر کی آواز سے دکھت ہوتی رمجان میں لاؤڈ سپیکر کی سنگیتا شیوازتب ایک مہینے تک سبح نیند میں خلل پڑتی لاؤڈ سپیکر سے اجان پر روک لگانے کی مانگ کی گئی لاؤڈ سپیکر پر ہائی کورٹ کے آدیش کا حوالہ دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ وائس چانچلر سنگیتا شیوازتب گجرات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وکرم ناتھ کی پتنی ہے ادھکاریوں سے کی گئی شکایت میں سنگیتا شیوازتب نے سانسط افجال انساری کیس پر الہباد ہائی کورٹ کے آدیش کا حوالہ دیا ہے سبح کے وقت مسجدوں سے ہونے والی اجان کو لے کر بہت پہلے سنگر سونو نگم بھی آواز بلند کر چکے کئی ہستیوں نے ان کی بات کا سمرتن بھی کیا تھا لاؤڈ سپیکر سے اجان کا مددہ ہائی کورٹ بھی پہنچا تھا سانسط افجال انساری کی طرف سے داخل کیس میں ہائی کورٹ نے اپنا آدیش سنایا تھا ہائی کورٹ نے کہا تھا جب لاؤڈ سپیکر نہیں تھا تب بھی اجان ہوتی تھی دوسرے کو جبرند سنانے کا ادھکار کسی کو نہیں بینا لاؤڈ سپیکر کے بھی لوگ مسجد میں اجان پڑتے ہیں انوچھید 21 سوست جیون کا ادھکار دیتی لاؤڈ سپیکر سے اجان روکنا انوچھید 25 کا اولنگھن نہیں ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد دھارمک ستھلوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے آدیش تھی کچھ وقت تک دھارمک ستھلوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹائے بھی گئے لیکن وائس چانسلر سنگیتا شریفاستو کے شکایت سے سامنے آیا ہے کہ دھارمک ستھلوں میں ابھی بھی ہائی کورٹ کے آدیشوں کی اندیکھی جاری ہیں پریاغرات سے محمد مہین کے ساتھ بیرو ریپورٹ ABP گنگا احتیاسی بریلی کالیج کی پرابند سمیتی کے اپاد دھکش کو پولیس نے گرفتار کر لیا ان پر سرکاری فنڈ سے گبن کار جانچ میں صحیح پایا گیا پولیس کے گرفت میں کھڑے ان مہاشای پر احتیاسی بریلی کالیج کی باگ ڈور تھے لیکن کالیج کے اتھار کے لیے فنڈ سے انہوں نے اپنا جم کر اتھار کیا قریب دو سال چلی چانچ کے بعد آخر کار ان کی گرفتاری ہو سکی ہے یہ صاحب بریلی کالیج پروند سمیتی کے اپاد یکش خاضی علی الدین ہے سال 2018 میں غبن کے آروپ میں ان کے خلاب کیس ترس کروا گیا تھا ان پر آروپ تھا کہ بریلی کالیج کو ملنے سرکاری سرکار سرکار سے ملنے والے فرنڈ کو فرض ہستاکشر کے ذریعے نکالنے والوں میں کیبل خاضی علاو دین ہی نہیں بلکہ پر سمیتی کے سچ دو پور پر پر سمیت کئی لوگ شامل ہیں جن پر اب گرف تاری کی تلو لٹک رہی ہے اس میں جو ساس کے دن کے بیائے ہوا ہے اس میں تدکالین سچیو اور اس کے ادھیاکش جو ہوا کرتے تھے جن کے ہستاکشر سے پیسہ نکالا گیا ہے وہ اور ان کے شہیوگی جو سمیت میں رہے ہیں پر سمیت سامیت آرہے ہیں پرنسپل جو سمیت میں رہے ہیں ان کے بہت ساک شاہ رہے ہیں کاروائی کی جائے گئے یہ وہ دیمک ہے جو شکشہ بیبھاگ میں بڑے پدوں پر تینات رہتے ہوئے سکول کالج اور جھاتروں کی بھوشیہ کے لیے آنے والے ونڈ کو کھا جاتے تھے ایسے لوگوں کے خلاب ایکشن ضروری بھی ہے اور سبق بھر باریلی سے آنوب کی ریپورٹ ای بی پی گل نویڈا میں ایک دکان میں بھیشن آگ کو دیکھ کر علاقے میں دہشت پھیل گئے لیکن سوچنا کہ کافی دیر بعد دم کل نہیں پہنچ تب دیکھ دیکھ کیسے لوگ سوچنا کے کافی دیر بعد بھی فار بگیٹ کی گھاڑیاں نہیں پہنچ تو آگ پر خواب پانے کے لیے لوگ خود چھوٹ گئے سیکٹر تیرانوے کے ایک گیجہ گاؤں کی کرانے کی دکان میں لگ آگ کو بجھ انے کے لیے گاؤں کی لوگ اپنے اپنے گھروں سے بالٹیوں میں پانی لا کر ڈالتے رہے کئی گھنٹے کی کڑی مشکر کے بعد آس پڑوس کے لوگوں نے آگ پر خوابو پا لیا دکھان کے اندر دو گیس سیلنڈر رکھے ہونے کی جانکاری بھی دمکل کو دی گئی تھی لیکن باوجود دس کے ڈاڑیاں نہیں پہنچی ایسے حالت میں لوگوں نے خود اپنی چان چوخے میں ڈال کر آگ پر خواب پائی بیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا اور امیٹھی میں دبنگو کے حوصلے بلند ہیں یہاں پر زمینی بیواد میں دبنگو نے مہلا اور اس کے بیٹے کو لاتی ڈنڈوں سے جب کر پیٹائی کر دی اب پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے چار دن بیتنے کے بعد بھی کاروائی نہ ہونے سے ناراض مہلا نے مہلا آیو کی صدد سے انیتہ سچان سے شکایت کی ماملہ گوری گنج کوتوالی شیطر کے قصدے کے کٹرہ وارڈ نمبر آج کا ہے اور اس بلٹن فیلال اتنا ہی آپ بنے رہیے انیسی گنگا کے ساتھ موسیقی موسیقی